موسیقی اسلام علیکم گائیز میرا نام ہے تیو وزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں study of bikes آج کی سوڈیو میں میں آپ فرنس کو بتاؤں گا کہ کیا بڑی ignition قوائل لگانے سے آپ کی بائک کی سپیڈ بھڑتی ہے یا نہیں بھڑتی یا بڑی ignition قوائل لگانے سے آپ کی بائک میں کوئی پرولم آتی ہے یا کیا کیا پرولم آتی ہے یہ ساری باتیں میں آپ کو آج کی سوڈیو میں بتاؤں گا اس کے علاوہ بہت سو لوگ مجھ سے یہ question کرتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو اسی ویڈیو میں دوں گا تو یہ ویڈیو کمپلیٹلی ignition قوائل کے نولیج پر بیسٹ ہوگی تو چلیجئے ڈیٹیل کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنس سب سے پہلے ہم یہاں پر بات کر لیتے ہیں کہ آپ اپنی بائک میں اگر بہت بڑی ignition قوائل لگواتے ہیں تو اس کا کیا نوسان ہوتا ہے دیکھیں فرنس اگر آپ اپنی لانبل جو cd70 ہے اس کو اگر آپ اگر آپ اس میں انسٹال کرتے ہیں تو یہ بات تو اوویس سی ہے کہ آپ کی بائک جو سپیڈ ہے وہ کافی زیادہ وہاں پر بوسٹ ہوگی جیسی آپ بائک کو ریس دے گے وہ ایک دام سے نکل دے گی لیکن فرنس اس کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں کیونکہ فرنس جو آپ کی بائک جو نورمل ہوتی ہے جیسے فرنس آپ کے cd70 ہے تو اس کی جو وائرنگ ہے وہ اسی کے اکورڈنگی بنائی جاتی ہے کیونکہ وہ انجین چھوٹا ہے تو اس میں جو وائرنگ ہوتی ہے وہ اتنی سٹرونگ نہیں ہوتی وہ اتنی سٹرونگ بنائی جاتی ہے جیتنے کہ اس کے اپنی اگنشن کوائل ہے وہ اس کو برداشت کر سکے تو اس لئے فرنس اگر آپ اس سے بہت زیادہ بڑی اگنشن کوائل لوگاتے ہیں تو یہ بات تو فرنس کر فرم میں ہے کہ اس کی جو سپیڈ ہے وہ کافی زیادہ وہاں پر بوسٹ ہوتی ہے لیکن فرنس کچھ دنوں میں اس کی جو وائرنگ ہوتی ہے وائرنگ کی وہ وائرز جن کا کنیکشن آپ کی اگنشن کوائل کے ساتھ اور جو آپ کے بائی کا کوائل کر رہا ہے یا جو کپیشٹر ہوتا ہے ان کے ساتھ ہے وہ وائرز آپ کی بہت جال وہاں پر جال جائے گی اور آپ کو جو کوائل کر رہا ہے وہ بھی چلنے خطرہ ہوتا ہے اور اس سے ساتھ ساتھ آپ کو جو بائی کا کپیشٹر ہوتا ہے یہ آپ کی وائرنگ شرونگ ہے اور آپ نے بہت بہت باری کوائل لگائی ہے تو فرنس آپ کی وائرنگ تو شایر 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 نا ہو لیکن فرنس اس کا تیسرا نقصان جو ہے جو کہ فرنس کنفرم ہے وہ یہ ہوگا کہ فرنس جو آپ کی بائی کا پلگ ہے اگر فرنس آپ باقت سے نقصان سے بجتے ہیں تو یہ رہا نقصان یہاں پر یہ کنفرم ہوتا ہے چونکہ فرنس جاب آخر میب میں باری چھوٹا ہوتا ہے ہونڈا 70 کی اپنی اگریشن کوئل کے لیے بنا ہوتا ہے تو یہاں پر فرنس سپارکنگ چونکہ زیادہ ہوگی تو زیادہ سپارکنگ ہوگی وہاں سے آپ کو یہ پلگ ہے یہ بہت جلدی بہت جلدی آگے سے یہاں سے میلٹ ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے اصل جو پلگ ہوتا ہے یہ فرنس اس طرح کیسے ہوتا ہے جیسے میرے پاس یہ ایک 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 چیز دیکھیں میٹ پوائنٹ ہے یہ بلکل یہاں پر سیدھا ہے جبکہ یہ میلٹ ہوکے یہاں پر اس طرح سے ترچھا ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کی فرنس جو یہاں چیز ہے یہ دیکھئے یہ یہ بھی فرنس کافی موٹی ہے جبکہ یہ بھی فرنس پہلے موٹی تھی چلنے کی وجہ سے یہ جو ہے یہ میلٹ ہوکے آگ سے پتھلی سی اس کی نوک نکل آئیے باہر تو اگر فرنس آپ بہت بڑی لگاتے ہیں اپنی بائی کے گریشن کوائل تو جو یہ فرنس پروسیس ہوتا ہے یہ آپ کے ویدن ڈیز ہو جاتا ہے ویسے تو فرنس کافی عرصہ چلنے کے بعد آپ کی بائی کا پلاگ ہوتا ہے اس کی کنیشن لیکن فرنس اگر آپ اپنی بائی سے تھوڑی سی بڑی کوائل لگاتے ہیں تو اس کا فرنس نقصان نہیں ہوتا جیسے فرنس ہونڈا سیوڈی سیونٹی ہے اگر آپ اس کو ہونڈا سیوڈی بانٹ افر کی کوائل لگاتے ہیں جو کی اگریشن کوائل ہے اس سے فرنس آپ کی بائی کی وائیڈنگ یا کوائل جو کار رہا ہے آپ کا یا اس کے علاوہ فرنس جو آپ کا کویشٹر ہے وہ تو فرنس خراب نہیں ہوگا اور آپ کو جو پک ہے وہ بھی اچھی ملے گی لیکن فرنس جو آپ کی سپیڈ ہے وہ اتنی نہیں بڑھے گی جیسے فرنس بہت بڑی کوائل لگانے سے بڑھتی ہے یہ تو فرنس او بیسی بات ہے کہ آپ کی بائی کی جو سپیڈ ہے وہ تھوڑی سی تو بڑھے گی اس کی جو پک ہے وہ بھی اچھی ہوگی چونکہ فرنس جو اس کا کرانٹ ہے وہ یہاں سے زیادہ پاس ہوگا اور جو کرانٹ کی لیندھ اور جو ویٹھ ہے وہ فرنس تھوڑی زیادہ ہوگی تو آپ کی بائیک میں میسنگ بھی بلکل ہی ہوگی اور جیسے آپ بائیک کو تھوڑی ریس دے گے وہ آم جو پہلے کوائل لگی ہو تھی اس وقت کی جو ڈیوریشن تھی آپ کی بائیک ٹائم میں رہتی تھی سپیڈ پکڑنے میں اس سے کافی زیادہ جلدی وہ پکڑے گی لیکن فرنس جو آپ اپنی بائیک میں بہت زیادہ بڑی کوائل لگاتے ہیں اس کے ساتھ آپ اس کا نہیں کر سکتے ہیں ہاں فرنس اگر سپیڈ پکڑنے کی جو ڈیوریشن ہوتی ہے وہ بھی کافی زیادہ آپ کی کام ہو جائے گی یعنی کہ فرنس جو ٹوپ سپیڈ کا بائیک ہے وہ جلدی پہنچ جائے گی یہ طریقہ تھوڑا سیف ہوتا ہے اس میں فرنس کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے صرف ایک نقصان آپ کو دیکھنے میں ملے گا جو آپ کے بائیک کے جو پلگ ہے یہ فرنس بہت بڑی جو آپ کوائل لگاتے ہیں تاپر فرنس یہ 8 سے 10 دن میں اس کا جو آگے اگر آپ کی بائیک سے تھوڑی سے بڑی صرف تھوڑی سے ہی بڑی یعنی سیڈی سیونڈی کو سیڈی بانٹر فائب کی کوائل لگاتے ہیں تو اس سے آپ کی پلگ کی جو لائف ہے وہ تھوڑی کام ہو جاتی ہے بلکل ایسا نہیں کہ 8-10 دنوں بعد خراب ہو جائے جیسے اگر آپ کی بائیک جیانون کرڈیشن میں ہے اور وہ جیانون کوائل کے ساتھ اگر آپ کو جو پلگ ہے وہ دو سال بعد یہاں سے ملٹر ہوتا ہے جو کہ فرنس ایک کنفرم سی بات ہوتی ہے ہر انجن میں بلک چونکہ چلتا رہتا ہے چلنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو لائف ہوتی وہ کام ہو جاتی ہے اور وہ آگے سے میلٹر نیاز شروع ہو جاتا ہے تو اگر آپ کی دو سال بعد جاکے وہ جو پلگ ہے وہ آپ کا خراب ہوتا ہو تو یہ جو فرنس اسے تھوڑی سے بڑی یا کوائل لگائیں گے تو اس سے یہ کہا کہ جہاں آپ کی دو سال آپ کا پلگ نکال رہا تھا وہاں فرنس وہ ایک سال یا دیڑھ سال ملے گا لیکن فرنس جو آپ کو سپیر میں جب بوشت ہے وہ بھی کچھ اچھا دیکھنے کو ملے گا تو اس لیے فرنس جو لوگ اپنی بائک کی پک کو انگریز کرنا چاہتے ہیں جانون طریقے سے وہ اپنی بائک میں بری اگری لگا کر تھوڑی سی بچوں کے بری ہو بہت زیادہ بری نالگ ہوئے ہیں وہ لگوا کر اگر ان کا پلگت پر جلدی خراب ہوئی تا ہے تو اس کو فرنس آپ ٹائم 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 ٹیس کراتے پر فرنس ب dimensions اچھی بات مجھس ہوتی ہے جس لیے فرنس میں یہ رکھا ہے چائنا میں لےے کر آئی ہے کرول نہیں فرن کی ہے ڈیک ہے اس کو کوالٹی ہوں تو چھوٹی لگتی ہے لے نہیں اور آپ کو لگتے ہر پر فرنس کچھ آیا پو ٹائم ٹھوٹی ہے دکھو ٹھوٹیں کچھ نیا کروں گا اور نے اس کی عمدہ بغض کریں تو یہ کش شکریف کہ کوالٹ تھوڑی نکلے گا آuemt مجھے تو یعنی یعنی کو ہوگا ٹھیک ہے اور جب یہ پرفارمنس ہے وہ کافی سے اچھی دیکھنے کو ملے گی تو چلیے فرنس اب ہم اس کو اسٹرال کرتے ہیں میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ کرونلی فرن کی ہے اور فرنس آپ کسی بھی کمپنی کے لیے سکتے ہیں بس فرنس وہ cg1 to 5 کی ہونے چاہیے تو یہ فرنس cg1 to 5 کی ہے اور اس کی فرنس جو وائر ہے یہ لینٹس بائی تو ہی چھوٹی ہے ٹھیک ہے تو فرنس جو cg70 ہوتی ہے اس کی گریشن فرنس یہاں پہ لگی ہوتی ہے یہ یہاں سے آ رہی ہے اور یہ چینک ٹھیک ملی ہے یہ بلی ہے چائنہ اکھی چھنہیgos binnen اللہ میں اس کو نہیں داروں گا اس کے لیچے فرنس میں اس طرق سے ہاتھ یا پہ ڈالکے فرنس مجھے دو دو اسکار کو ci نویے نوید گویا ہے ata shadow ہے اس میں نہ ٹ Loyal میں اس کی جو سیٹ ہے وہ کھولوں گا کیونکہ یہ تارنے کے لئے آگر پر سیٹ کھولنے پڑتی ہے پھر آپ کو ٹینکی کھولنے پڑتی ہے اس کے بعد فرنس جو اس کی انشن کوئل ہے وہ آپ کو یہاں بہتار سکتے ہیں میں نے فرنس سیٹ دال کر اس کی دو بائرز ان کو میں نے یہاں پر نکال لیا ہے ٹھیک ہے اس پر فرنس اس کے لئے پچھلے بڑا تاروں گا یہ پلک ہے اور اس کو فرنس میں سیمپلی ایک دفعہ فرنس میں یہاں سے اوپر پسا جاتا ہوں price میں نے اس لئے پہش لائے دیا اور آپ میں اس کو یہاں پر لگاتا ہوں اچھے فرنس اس کو لگانے کے لئے دیکھیں فرنن ها پہ اس کا سرک دیا جاتا ہے اور اس سیم اس لئے سے یہاں پر GUei خورت ہوتا ہے ٹھیک ہے اب فرنس اگر آپ نے یہاں پر پرروپر تھ customs لگانی ہے بہتہ آپ سیمپلی اس کو اندر کی طرف اندر ہی فرنس کافی ایک جگہاں ہوتی ہے اور اگر آپ چاہ رہے تو فرنس اس کو ایسے بھی لگا سکتے ہیں یہ رکھیں آپ سیمپلی اس طرح سے پیچھے سے گزاریں گے اور اس کو یہاں پر لا کے اس سو را کے سامنے ٹھیک ہے آپ یہاں کوئی بھی کابلہ لگ کے ادھر سے نٹر رکھے آپ اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں جہاں آپ جائے گے اس طرح سے لے گی لیکن اس طرح سے آپ کو بیٹھیں بھی آنے بڑے گی پھر وہ اس کا ہوگا تو میں یہاں پر کیا کروں گا سیمپلی اس کو یہاں پر اس کے دو وارڈ ہیں اس کو میں یہاں پر جوڑوں گا گرین کو گرین کے ساتھ اور بلیک کو بلیک کے ساتھ اس کو باب میں اس کو یہاں پر فرنسز یہاں پر ہلکا سایس کے ساتھ یہاں پر فساد ہوں گا تو یہ لیکن یہاں پر انشٹال ہو چکی ہے بیٹس پر اس کو یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن اگر آپ چاہئے کہ آپ نے فرنسز اس کو پکا یہاں پر انشٹال کرنا ہے تو فرنسز اس کے یہاں پر سوراک دیا جاتا ہے تو فرنس جو یہ کور ہے اس کور کو لگانے سے پہلے میں آپ کو ایک دفعہ اس کا یہاں پر کرنٹ کا ڈیمو بھی دکھا جاتا ہوں اس کو فرنس میں سپنی یہاں پر داروں گا اور فرنس اس کے یہاں پر کرنٹ چیک کریں گے میرے پاس فرنس ایک ویڈیو کے لیے پڑھا ہے جس میں فرنس اس کی پڑھانی ایکشن کو بھی لیا اس کا کرنٹ یہاں پر دکھایا گیا ہے تو وہ کلیب بھی فرنس میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کروں گا تاکہ آپ کا فرنس تھوڑا بہت یہاں پر ڈیفرنس پتہ لگ جائے تو پہلے فرنس ہم اس کو یہاں پر دیکھ رہتے ہیں تو اس کے بعد فرنس سیپلی آپ نے اس کی جو یہ رہ بہ رہے لگا کر اس کے بعد یہاں پر اس کو ڈیج کر کر تو باس فرنس یہی تھی آج کی ویڈیو میرا نام ہے تیہ بزیز آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تھانکس انڈ بائی بائی